آج اسی بارے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں لباس کس طرح کون ہے جو اس کے بارے میں کیا ہمیں فرماتے ہیں سورة الاراف کے آیت نمبر 26 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے اولاد ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانگتی ہے اور عراج کے کپڑے بھی اتاری جو پرہزگاروں کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نفسی تحاصل کریں اب اللہ کیا فرمانے ہیں کہ ہم نے انسان کے لئے لباس اتارا ہے کس لئے اتارا ہے تاکہ وہ اپنی شرم گاہوں کو چھپائے وہ اس کی زینت کا ذریعہ تو بنیں لیکن پہلا جو اس کا سبب ہے اس کا جو کام ہے لباس کا وہ ہونا چاہیے آپ کی شرم گاہ کو چھپانا لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ہماری معذرت کے ساتھ خواتین یا ہمارے مردوں کا لباس کہاں سے وہ شرم گاہوں کو چھپاتا ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید خیال ہی نہیں یہ یقینی بات ہے کہ وہ ہماری شرم گاہوں کو ظاہر کرتا ہے ہمارا لباس اور اللہ اسبانہ وتعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو وہ مرد جو عورتوں کی مشابت کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ان پر لانت فرمائی ہے اور اللہ نے ان پر لانت فرمائی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو جو ایسا کرنے والے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی مشابت کریں گے لباسوں میں اور عورتیں مردوں کی مشابت کریں گے آج اس طرح چست لباس وہ لباس جو آج ہمارے جسم کو بلکہ شاید چست لباس کے علاوہ آج تو ہم یونیورسٹیز میں دیکھیں تو کچھ فرق رہ گیا اس کے بعد ہمارے جو ڈراموز نے اور جو ہماری موویز وغیرہ نے جو کام کر دی ہے نا کہ اس میں لباس تو کہیں نظر آتا ہی نہیں ہے اس میں تو جو لیمٹیشن سینہ پہلے لباس کی وہ تو ساری کے ساری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے جب ایسا لباس ہوگا تو پھر لوگ آپ کو ہریسمنٹ کریں گے آپ کو عصہ کا نشانہ بنائیں گے ہم خود اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ دیکھیں ہم نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لی ہے جبکہ لباس کا مقصد ہماری شرمگاہ کو چھپانا تھا انسان کے عزت کو انسان کے وقار کو پہچاننا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس اس لئے پہنایا تھا کہ اے بندے تاکہ تیرے اور جانوروں میں فرق رہ سکے تجھے امتیاز مل سکے تیرا وقار جو کھویا تجھے وقار مل سکے لیکن آج انسان نے جانوروں سے اپنے ساتھ جانوروں سے زیادہ بتر صلوک کرنا شروع کر دیا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ پتا چل سکے ہمیں کہ لباس دراصل لباس کا مقصد کیا ہے لباس کا مقصد بار بار بتا رہا ہوں شرمگاہوں کو چھپانا ہے نہ کہ شرمگاہوں کو واضح کرنا جو عورت کی سطر ہے جو مرد کا سطر ہے اس کو چھپانا دراصل مقصد ہے اور جو آج ہمارے لباس ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں تو گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے